اور پاکستان میں کرونا وائرس کی انٹری سندھ میں دو روز اور بلوچستان میں پندرہ مارچ تک تمام سکولز بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا سومو سمیت پاک افغان اور ایران بارڈرز پر بھی حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیا گئے دوسری جانب کراچی کے رہائشی دونوں متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ ان کا ایران سے وطن واپسی پر معاینہ نہیں کیا گیا پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسے سامنے آنے کے بعد سندھ میں آج اور کل سکولز بند رہیں گے وزیر تعلیم سعید گنی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خبروں کے باعث والدین کی پریشانی کو مدد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا دوسری جانب وزیر تعلیم بلوچستان سریاد یار محمد نے بلوچستان میں تمام تعلیمی ادارے پندرہ مارچ تک بند رکھنے کا اعلان کیا نبی جو آج اس کورونا وائرس کی خبر آئی کہ کراچی میں ایک پیشنٹ جو ہے وہ پوزیٹیو اس کا ٹیسٹ آیا ہے تو اس کے بعد جو اسکول کے مالکان ہیں پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے کافی پریشانی کا ادار کیا جارہا تھا اور اس پر ہم نے آپس سے کافی مشاہدت کی ہے جانسیٹیشن کرنے کے بعد یہ خیصہ ہوا کہ دو دن کے لیے سبھ ایسن کے سارے تعلیم ادارے جو ہیں ان میں تحتیل کی جائے اور پھل وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں محکمہ سیہت کی جانب سے بھی وہ کوئی اتنی شدید خطرے کی بات نہیں ہے لیکن بہرحال جس قسم کا خوف و عراس پوری دنیا میں سے پھیلا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو اس سے کسی اتنی محکمہ سنگی کوشش کر سکیں کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتوں نے حفاظ سے اقدامات مزید صفت کر دیئے پاک ایران اور پاک افغان سرحدوں میں سکیننگ کی خصوصی اقدامات کیے گئے تو دوسری جانب صوبوں میں بھی ہسپتالوں میں آئیسولیشن وارڈز، کنٹرول روم اور ماسک میں تمام ضروری اقدامات کیے گئے سن نے خطرناک وائرس کی معلومات کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئی پاکستان میں کرونا کے دو کیسز نے وزیراعظم کی معاونے خصوصی درائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا اور ائرپورٹ حکام کے بہترین انتظامات کے دعوے کا پول کھول دیا کراچی سے تعلق رکھنے والے کرونا کے شکار دونوں افراد کا کہنا ہے ایران سے وطن بابسی پر کراچی ائرپورٹ پر ان کا معاینہ نہیں کیا گیا تاہم طبیعت خراب ہونے کی صورت میں انہوں نے خود ہسپتال سے رجوع کیا